پیٹ سے نکال کر تمہارے کلیجے سے یہ حرام کا پیسہ نکال کر حوام میں ڈالیں گے لسٹیں بنا رہے ہیں ایک ایک افسر کو ماف نہیں کریں گے جس نے زیادتی کی ہوگی ظلم کی ہوگیا بتماشی کی ہوگی دونمبری کی ہوگی ماف نہیں کریں گے تمام پولیش اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور آر او سن لیں چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھول نہ جانا ایک ایک نام لکھا ہے آنکھوں میں بھی دل پہ بھی کتاب کے اندر بھی وہ تمام لوٹے وہ بے زمین وہ بے شرم لوگ وہ اپنی جگہ باتروموں میں پہنچ چکے جتنے لوٹے تھے وہ اپنی اصل مقام باتروموں میں پہنچ چکے گل رات ٹائلٹ کی نظر ہو چکے ہیں اگلی باری اب زرداری انشاءاللہ اگلی باری اب زرداری مافیا کیا دی گئی عمران خان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ایک دکان لگی افسوس کے ساتھ ہے وہ جو دکان لگی وہ جو ایک منڈی لگی وہ سندھ ہاؤس میں لگی اور سندھ ہاؤس میں لوٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا گزشتہ روز وہ تمام لوٹے وہ بے زمین وہ بے شرم لوگ وہ اپنی جگہ باتروموں میں پہنچ چکے جتنے لوٹے تھے وہ اپنی اصل مقام باتروموں میں پہنچ چکے ہیں گل رات ٹائلٹ کی نظر ہو چکے ہیں اور یہ کس نے بھیجا پاکستان کی عوام نے بھیجا ہوتا جس انداز سے عوام نکلی پہلی دفعہ ہمارا مقابلہ میرے کپتان نے ٹھیک کا ہمارا مقابلہ یہ کوئی لوٹوں سے نہیں تھا ہمارا اسٹیٹ کے اداروں سے تھا الیکشن کمیشن سے تھا سب ہی تھے خفیہ اعلانیہ جتنے جتنے مخالفین تھے سب اس چکر میں تھے کہ کسی طریقے سے کل وہ کسی اور کو آرو گردی کر دیں گھنڈا گردی کر دیں جہشت گردی کر دیں لیکن الحمدللہ جب عوام نکلتی ہے عوام جاگتی ہے قومیں جاگتی ہیں تو اسیاء بادل چھٹ جاتے ہیں جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ ان لوگوں کو روانہ ہونا پڑتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تبدیلی تبدیلی نہیں ہے یہ انقلاب ہے کل جو آیا کہ بائے الیکشن میں پچاس پیصد سے زیادہ تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا اگلی باری اب زرداری انشاءاللہ اگلی باری اب زرداری مافیا انشاءاللہ سندھ میں بھی لوگ جس سے آپ بادل کو چھٹتا دیکھیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے انہوں نے افسران نے میں سندھ کے پولیس کے افسران ایڈمیسٹیشن سے کہتا ہوں اب تنوں سے مہینوں کی گیم رہ گئی ہے اگر اپنے اپنے عوضے چند مہینوں تک انجوائے کرنا چاہتے ہو تو کر لو ظلم اگر چند مہینوں کے آئی جی رہنا چاہتے ہو تو رہ لو چند مہینے کے ڈی آئی جی رہنا چاہتے ہو تو رہ لو چند مہینوں کے ایڈیشن آئی جی رہنا چاہتے ہو تو رہ لو چند مہینوں کے ایس پی رہنا چاہتے ہو تو رہ لو چند مہینوں کے ایسے چھو رہنا چاہتے ہو تو رہ لو لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ چوبیس تاریخ اور اٹھائیس تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اگر پولیس گردی کی اگر آرو گردی کی اگر ہنڈا گردی کی تو یہ قوم ماف نہیں کرے گی ہم ماف نہیں کریں گے انشاءاللہ ایک ایک لسٹ بن رہی ہے سنتے ہوں گے پہلے عمران خان ایسا نہیں تھا عمران خان صاحب نے نہیں سوچا تھا تاکہ ریاستی ادارے ریاستی مشینری ریاست کے افسران کسی طریقے سے غلامی کر سکتے ہیں جہشت بردی کے کیسز بنا سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں تھا لیکن جس انداز سے پنجاب پولیس نے سندھ پولیس نے سب نے اس دھائی تین مہینے میں سمجھ لیتے ہیں پتہ نہیں بادشاہت آ چکی ہے بس اب تو بادشاہ سلامت کہیں گے وہ ہوگا تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بردی کی عزت کا خیال رکھیں اگر اس سیلیکشن میں ایک ایک افسر کو ماف نہیں کریں گے جس نے زیادتی کی ہوگی ظلم کی ہوگیا بتماشی کی ہوگی دونمبری کی ہوگی ماف نہیں کریں گے تمام پولیش اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور آر او سن لیں الیکشن کمیشن کل وہ بس نہیں چلا چونکہ عوام نکل آئی پچاس فیصد سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے تو کل جس کی وجہ سے الحمدللہ پنجاب میں جو ہوا ہے اور کل ایک چیز ڈسٹر ہو چکی ہے پچاس فیصد سیتے ٹو تھرڈ مجارٹی نوشتہ دیوار پڑھ لو اگلا وزیراعظم عمران خان ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ یہ کوئی لے پالا ہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو اہمکیوں والے بگ گئے جا کے ایک ارب روپے لینے کے بعد بگ چکے کسی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ اگلی وزیراعظم عمران خان ہوگا یہ سب جو گیارہ سو ارب کے نیٹ کے کیس تم نے ماف کرائے ہیں سب ریورس ہوں گے جو تم نے سندھ میں غلط الیکشن کیے ہیں یہ سب ریورس ہوں گے اور جو تم نے مظالم کیے ہیں ریورس ہوں گے انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں پہ جو تم نے غلط کیسز بنائے ہیں کتنے دن کھالو گے اس پوسٹنگ کے پیچھے جو ایس پی انکروچمنٹ انٹی انکروچمنٹ آفیس پیچھے ہیں عدارت میں کہنا چاہتا ہوں انکروچمنٹ کرنے والے لوگ افسر لگا دی جاتے ہیں یہ تمہارے پیٹ سے نکال کر تمہارے کلیجے سے یہ حرام کا پیسہ نکال کر عوام میں ڈالیں گے جو تم لوگ وردیوں میں پہن کے غریب لوگوں کو فساتے ہو خود انکروچمنٹ فورس ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ آتا ہوں کہ آج کیس کس لیے کھڑا ہوں میں آپ صافی بھائی پوچھیں گے یہ مسٹر فیاض لغاری یہ ایک سیکریٹری ہے سوسائیٹی کے یہ ان کے ساتھ زادے ہیں سوسائیٹی ہوتی ہے سوسائیٹی ہوتی ہے اس کے اندر کوڑا ہے کامپریٹیو سوسائیٹی ہوتی ہے سروے زمین ملکانہ زمین چالیس سال سے ان کی زمین ان کی زمین پہ انہی پہ کیس بنا دی ہے کہ اپنی زمین پہ گبضہ کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے اسی مافیا نے جس میں یہ بچارے سارے لوگوں پہ کیس بنایا ہوئے ہیں سب سے بڑی مافیا جو زرداری نے چھوڑا ہوا تا فیڈ کے اندر وہ تو اپیکس کامیٹی میں نہ ہمائے پکڑو اس پہ لگایا کہ یہ اپنی زمین پہ گبضہ کر رہے ہیں اور مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے ٹیلی فون کر کے دبایا ٹیلی فون کرنے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کیا کیس بھی بنایا ہوا ہے اور وہ جو زمین جو بارہ اکر زمین جو ان کی تھی اس کے اوپر انہوں نے کنٹیمٹ لگایا کورٹ میں جا کر کنٹیمٹ کی کاروائی ہوئی اور وہاں جا کر تسلیم کیا گیا کہ ان کی کاغذات ٹھیک ہیں ان کی اپنی مالکانہ زمین ہے ناظر کی رپورٹ آ چکی ہے مطلب وہ زمین ٹھیک ہے ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں اپنے اکوٹوں کے اندر اور اس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے گھر پہ پانچ دفعہ پانچ دفعہ یہ سارے کرپٹ کرمینلز ڈکو قاتل ایسے چوتھا ہے ان کا چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھولنا جانا ایک ایک نام لکھا ہے آنکھوں میں بھی دل پہ بھی کتاب کے اندر بھی قاتل ایسے چوتھا اس کو ہمارے گھر پہ بھیجوایا ڈکو کو کسی کو ماف نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کی قبر سے بھی مر گئے تو کھیچ کر لائیں گے ان کو کوئی ماف نہیں کیا کریں گے ہم یہ بائیس دن جیل میں رہ کر آیا ہے ایک اور ہمارا کزن بچہ ہمارے گھر پہ تھا بیٹھا اس کو اٹھا کے لے گئے بائیس دن جیل میں رہ کیا گیا جن چوروں کے جیل میں ہونا چاہیے اور یہ گیارہ سو ارب کے کرپٹ لوگ زرداری مافیا اور اس کی جو وہ ہے منسٹری اس کے منسٹر اس کی جو درباری ہیں اس کے جو کیبلٹ ہے سب نیب کے چور اپنے کیس ازاد کر کے چلے گے گیارہ سو ارب واپس کر لئے انشاءاللہ نیب کا قانون بھی واپس کریں گے زرداری مافیا اور ان سب کو جیلوں میں ڈالیں گے انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تبدیلی نہ آتی وہ آگئی ہے کل انشاءاللہ تو انقلاب آئے گا اور انقلاب سری لنکا جیسے آئے گا ہم نے سب جگہیں دیکھ لی ہیں سارے محل پتا ہے سب کو پوری قوم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے ان ظالموں کو چوروں کے ذریعے وردی بنا کے ڈاکو برتی کر لیے فورسز میں اپنی مطلب حلیم عادل کا کسور کیا ہے آج جاؤں ہوں ابھی ملیر جانا ہے کل سٹی کورتا فرسو کدر کوئی تک ہے ایک پوزیشن لیڈر کسور کیا ہے میرے کہ میں بولتا ہوں بولنا کسور ہے یہ کلاشن کوف ہے پسٹول ہے گن ہے سٹین گن ہے سب مشین گن ہے راکیڈ لانچر نہیں یہ موباو یہ بائیکس ہیں کیمرے ہیں بات کرنے کی ہوتی ہے انشاءاللہ بولنگ اور انشاءاللہ سندھ کے عوام کو مبارک ہو اگلی باری اب زرداری سندھ سے تمہاری ہوگی شروع خواری انشاءاللہ اچھا بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں پیٹی آئی کی کیا تیاری ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے پنجاب میں آل ہوا کوئی سندھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلدیاتی دیکھیں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کراچی میں ہمیں ٹوئٹ کرتے ہیں ایک کوسٹ لگاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریکی صاحب کلین سویپ کرے گی کلین سویپ کرے گی اگر پولیس گردی نہ ہوئی آرو گردی نہ ہوئی دیسی گردی نہ ہوئی گھنڈا گردی نہ ہوئی زرداری گردی نہ ہوئی تو انشاءاللہ راستہ کھلا ہے لیکن اگر کچھ کی تو اس کا مقابلہ بھی کریں گے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ویسے ہی بتا رہے ہیں جتنے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ عمران خان کے وزیراعظم بنتے ہی دوبارہ حلف اٹھاتے ہی دو تھر لیتے ہی نئی قانون سازی ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہوگا پورے پاکستان میں ایک نظام ہوگا جس کو آرٹیکل ون فورٹی اے کے مطابقت سے ہوگی ہے جو اس وقت لوگل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ہو رہے ہیں آرٹیکل آپ کوٹ رپورٹرز موجود ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے کی روح سے متصادم ہے انشاءاللہ اگلے جو ہمارے الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے پورے پاکستان میں ایک جیسے ہوں گے جس میں نچلی سطح اور عوام کو مضبوط کی افرارت پنجاب میں صرف وزیراعالہ کی حوالے سے بتا دیئے کس کو وزیراعالہ بنانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی اور مزید آگے کیا بہتری کے چانسل پنجاب میں جو انفرسکرچر وہ تباہ ہو چکا ہے بارشوں میں حالیہ بارشوں میں سن کا بھی ہے یہ حال رہا پنجاب کا بھی تو کیا ترکیات کام کا بجٹ ہوگا اب تو وزیراعالہ اور وہی ہوں گے پورے پاکستان میں جس پہ عمران خان انشاءاللہ کریں گے خان صاحب اپنا خیصلہ سنا چکے ہیں انشاءاللہ پنجاب میں وہی وزیراعالہ ہوں گے جس کو خان صاحب چاہیں گے اس کے بعد سین میں بھی وہی وزیراعالہ ہوگا جس کو خان صاحب چاہے گا یہ سارے جو کرمنلز ہیں یہ جیلوں میں ہوں گے اور یہ سارے لوگ انشاءاللہ خدومتوں میں ہوں گے